اب نوٹ کر لیجئے یہ کتابیں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کتاب الملاحیم میں پڑھئے بدترین عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے سروں پر تڑا ہوا ہے بدتری ایسی جنگ ہونی ہے البلہمت العزمہ جس کو کہ میں بھی آپ کے قواہی پیش کر دوں گا جسے کہا گیا ہے کہ لاس کروشید بشنے بھی کروشید کا لصب بول دیا تھا پھر واپس لیا اس نے نکل جاتی ہے جس کے موں سے سچی بات مستی میں فقیح مستہد بین سے وہ رہندے بادخار اچھا خروشید کہہ کر پھر واپس لیا یہ خروشید اس کے اوپر جس قدر نقصان ہونا ہے عربوں کا گریٹر ازرائیل بنے گا یہ عراق شام اردن سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ ترکی کا جنوبی علاقہ مصر کا سرائے سینہ اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا ذرخیترین دلٹا آف نائل یہ سب یہودیوں کے قبضے میں جائیں گے اس کو حدیث میں کہا گیا الملحمت العظمہ عیسائی اسی علم لے کر ہے مسلمانوں تم پر ہم نہ آور ہوں گے اور ہر علم کے نیچے بارہ ہزار فوج ہوگی ساڑھے نو لاکھ فوج یہ نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے جب یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیز سے اب کس لیے تمہارا وہ دشمنتوں ختم ہو گیا ہے اب ہمیں اسلامی فنڈامنٹلزم سے نمٹنا ہے وہ جانتے ہیں خطرہ یہی ہے اب اسلام امر سکتا ہے مسلمانوں کے سینوں کے اندر وہ آگئے اوپر خاکستر آگیا ہے تم پر اٹھانا بیٹھنا یہ اندر تو انگارہ ہے اوپر سے راکھ ہے اس سے دھوکہ نہ کھا جانا ان کے دلوں کے اندر اور بوش نے کہا تھا مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسپانیا سے لے کر انڈونیشیا تک نظام خلافت قائم کریں اور بہت حیران ہوا تھا کہ اس کمبخت کو ہسپانیا کا خیال کیسے آگیا ہے ہمیں تو کبھی آتا ہی نہیں اب ہم تو بھول گئے وہ تو پانچ سو برس پرانی بات ہے جبکہ وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا تھا اگرچہ اقبال نے کہا تھا ہے عرض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق ہسپانیا پر حق نہیں کیوں اہلِ عرب کا ہسپانیا میں تو آٹھ سو سال حکومت کی مسلمانوں نے اور ابھی پانچ سو برس ہی گزرے ہیں یہودی تو عرض مقدس سے دو ہزار سال نکالے گا گئے انہیں ناکی آباد کیا گیا عربوں کے سینے میں خنجر بھونک کیا گیا کوئی چھوٹا سمول جو چاہتا کرتا کوئی پوچھنے والا نہیں امریکہ جیسے اپنے بیٹے کی حفاظت کرے ایسے کرتا ہے اور حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کے اگر سو بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے ایک بچے گا یہ حدیث ہے حدیث ہے صحیح اور آپ نے فرمایا وَيْنُ لِلْعَرَبُ مِنْ شَرْلِنْ قَدِبْ تَرَبُ عربوں کے لئے ہلاکت ہے عربوں کے لئے بربادی ہے اس شر سے جو قریب آ چکا ہے اور آج جس طرح انہوں نے ان کی تہذیب کو اختیار کر لیا ہے دبائی جا کر دیکھئے بدترین مغربی معاشرہ جو ہے وہ دبائی کے اندر ہم نے قائب کر کے لکھا دی اب سعودی عرب اس راستے پر بڑھ رہا ہے اور اس کے بعد نمبر دو پر جو ہے ہم پاکستانی ہیں لیکن میں اس کے پہلی بات جو کہہ رہا ہوں وہ تو یقینی ہے اس میں تو احادیث صحیح ہو جی اگرچہ اس کے بعد پانسہ پلٹے گا پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا حضرت عیسیٰ کا نصول ہوگا اور وہ گریٹر اسرائیل گریٹر گریویارڈ بنے گا یہودیوں کا ایک ایک یہودی قتل ہوگا اور دفن ہوگا یہ بات میں ہونا ہے میں پہلی بات پرس کر رہا ہوں وہ بارسا پلٹے گا جو پلٹے گا ابھی جو سامنے ہے وہ کیا ہے جسے ملحمت العظمہ کہا حضور نے جسے آرم اگر ڈان کہتے ہیں عیسائی آرم اگر ڈان کی اگر کہیں جا کر آپ دیکھیں گے آپ دکشنری میں معنی کیا لکھا ہے ای ویری بگ وار ویچ ویل بی فورٹ بیٹون ڈی فورسز اف ایون ان گوڈ بیفور ڈی اینڈ اف ڈیس ورلڈ اس دنیا کے خاتمے سے پہلے خیر اور شر کی قوتوں کی دربیان بہت بڑی جنگ ہوگی آرم اگر ڈان اسے کہتے ہیں عربی میں اور ارم اگر ڈان اسے کہتے ہیں انگریزی کے اندر اور یہ بائبل کی آخری کتاب کے اندر ہے جو اس میں کہ مقاشفات یوہنہ ریولیشنز آف سینٹ جان یہ تو میں کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ اور زیادہ دور نہیں آیا چاہتا ہے اس لیے کہ یہودیوں کا اور عیسائی جو کنسرویٹیوز ہیں نیو کنسرویٹیوز ان کا پانچ دکاتی ایجندا ہے متفقل ہے جس کے تحت کی جنگ سلیبی شروع کی گئی ہے تو سن لیجے آپ آرم اگر ڈان نمبر ایک گریٹر ازرائیل قائم ہو جانا اس کے نتیجے میں نمبر دو مسجد اقصہ اور قبط سغرہ کو گرانا نمبر تین وہاں تھرڈ ٹیمپل وہ مسجد جو حضرت سلیمان نے بنائی تھی ایک ہزار قبل مسیح میں پھر برباد کی تھی نیبوکن نظر نے دوبارہ بنائی گئی پھر دوبارہ ختم ہوئی ستر ایسوی اور تک گری پڑی ہے ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے ستر ایسوی سے لے کر آج تک ایک دیوار ہے ویلنگ وال جہاں جاتے ہیں روتے ہیں پریٹ دہم آتم کرتے ہیں وہاں وہ بنے گا تھرڈ ٹیمپل اور نمبر چار اس میں لاکر رکھا جائے گا تخت حضرت دعوت کا یہ تخت کہاں ہے اس وقت یہ لندن شریف کے اندر جو ان کی پارلیمنٹ کا جو چرچ ہے ویسٹ منسٹر ایبے اس میں رکھا ہوا ہے ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت دعوت کی تاج کوشی ہوئی پھر حضرت سلیمان کی ہوئی پھر وہ پتھر رکھ دیا گیا جب حضرت سلیمان نے بنایا حیکل مسجد اقصہ وہاں رہا وہ ہر بادشاہ جو تھا یہودی اسی کے اوپر بٹھا کر اس کی تاج کوشی ہوتی تھی سن ستر میں ٹائٹس نے گرایا اسے حیکل کو وہ پتھر لے گیا وہاں سے روم گیا روم سے آرلینڈ گیا آرلینڈ سے سکوٹ لینڈ آیا سکوٹ لینڈ سے انگلینڈ آیا اور اب وہ رکھا ہوا ہے چودویں صدی عیسوی سے آج تک وہ ویسمنسٹر ایبے میں رکھا ہوا ایک کرسی کی سیٹ میں اسے بنا دیا گیا ہے تختی شکل میں اب انگریزوں میں کوئی ملکہ ہو کوئی بادشاہ ہو جس کی بھی تاج پیش اس میں ہوتی ہے یہ لاکر رکھا جائے گا تھرڈ ٹیمپل میں اور اس پر یہودیوں کے خیال کے مطابق ان کا مسیحہ آئے گا جو مسیح دجان ہوگا عیسائیوں کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ آئیں گے وہ ہمارا بھی خیال ہے حضرت عیسیٰ آئیں گے علیہ السلام باران یہ تو بات کی بات ہے اس وقت جو میں ارز کر رہا ہوں عربوں پر بہت بڑا عظام اور پاکستان کا معاملہ البتہ یہ ہے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا ہنگنگ انڈی بیلنس ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے ہو سکتا اگرچہ اس کی کوئی شرائط ہوں گی چمن کے مالک اگر بنا لیں موافق اپنا شعار اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار اب بھی ہو سکتا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موجزانہ طور پر ہمیں ملک دیا ہم نے اللہ سے بدعیدی کی بادہ خلافی کی غدداری کی لازہ صدہ دی جائے اور ہم سے یہ ملک چھین گیا جائے it's just possible دور نہ سمجھیں انہونی بات کا سمجھ جو گھراؤ ہو رہا ہے آپ کا آپ کے مغرب میں نیٹ اوف فورسز اور برشک بھارت فورسز بھارتی فورسز گدوں کی طرح بیٹھے میں انتظار کر رہے ہیں پاکستان اور ڈی سٹیبلائز ہو جائے یہاں اور بدعملی ہو جائے اب لاہور میں پھر آج دھماکے ہو گئے ہیں دو دن پہلے کا دھماکہ میں سہ کے آیا ہوا ہوں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں وہ جانے بچی ہیں جو ہماری اکیڈبی کا حشر ہو گا ہے وہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا یہ سارا کیوں ہو رہا ہے تاکہ یہاں بدعملی ہو جائے اور ہمیں جواز مل جائے مغرب سے نیٹ اوف فورسز داخل ہو جائیں مشرد سے بھارتی فورسز آ جائیں اور ہمارے ایٹمی دانک توڑ کر اور پھر ہمیں بھارت پہ سامنے ڈال دیا جائے یہ ان کا نقشہ ہے ہوگا کیا وہ اللہ جانتا ہے ہوگا وہ جو اللہ چاہے لیکن اللہ کا چاہنا جو ہے وہ کس پر منحصل ہے یہاں انقلاب برپا کرو یہاں اسلام لاؤ اگر دھندوں میں لگے رہو گے تو وہ خود بخود نہیں آ جائے گا انقلاب صحابہ نے چانے دی تھی کتنی تکریریں اٹھائی تھی بارہ برس تک مکی دور کے اندر بانشہ درویشی درسازو دم آدم زن جو پختہ شبی خدرہ برسلطنت جمسان یومِ طائف یاد ہے جو حضرتِ عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا تھا حضور سے کہ یومِ اہد سے زیادہ سختی بھی آپ پر کبھی آئی یومِ اہد پر کیا ہوا تھا دلوار کا وار پڑا تھا آپ سے تیرہ مبارک یہ جو رخصار کی ہڈی ہے اس کے اندر وار گیا ہے اوپر خود کی دو کڑیاں تھی وہ اس میں بھوس گئی دو زندانِ مبارک شہید ہوئے وہ خود کی کڑیاں ایک صحابی نے اپنی دانتوں سے پکڑ کر کھچنے کی کوشش کی دانت نکل گئے وہ نہیں نکلی کیا جتن کر کے نکالی گئی ہوگی تو خون کا فوارہ اتنا خون گیا ہے کہ آپ بیش ہو گئے گر گئے اور مشہور یہ ہو گیا کہ آپ تک انتقال ہو گیا شادت ہو گئے یہ صحیرت کا بھی پڑھی ہے حضرتِ عائشہ کے ہوشکہ تو یہی دور تھا نا یومِ طائف میں تو آپ کی چاہتی بچی تھی تو نہیں کیا پتہ کیا ہو رہا ہے حضور کے ساتھ تین دن تک حضور مکہ کی گلیاں اور وہاں کے عباش لوگ پتھراؤں کر گئے تھے اس امید میں کہ شاید وہاں کا کوئی سردار ایمان لے آئے تو یہاں تو ابو طالب بھی فوت ہو گئے یہی دنیا بھی سہارہ تھا خاندانی سہارہ تھا ابو طالب کے ذریعے اور گھر میں ایک جلجوئی کرنے والی رفیقہ حیات تھی وہ بھی ان کا بھی انتقال ہو گئے آپ نے کہا یہ عام الحضن ہے اب تو بنو اب تو سب کو تیہ ہو گیا قرآش کو کہ آپ جیسے قتل کر دو ان کو اسی لئے آپ گئے تائف شاید وہاں کا کوئی بڑا سردار مانے ایمان لے آئے مجھ پر تو میں اپنا برکست جدر شفت کر دوں تینوں سے ملے ہیں تینوں نے وہ جواب دیئے نکل جاؤ یہاں سے میں تمہارے سب بات بھی کرنے کو تیار دیں اچھا تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو نبی بنا کر بھیجنے کے لئے دیکھو جاؤں میں بات نہیں کرنا چاہتا ہو سکتا ہے میں بے عزت ہی کر بیٹھو واقعی تم اللہ کے نبی ہو تو میں مارا جاؤں گا جاؤں 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 یہ سلوک محبت کے ساتھ مرا ہے اور پھر چھوکروں کو سٹریٹ ارچنز جنہیں آپ کہتے ہیں اشارہ کیا ہے خبر لو ان کی پتھرہ ہو رہا ہے ساتھ کوئی نہیں ایک آدمی صرف زید ابن حرسہ ہے اب سامنے سے پتھر آ رہے تو حضرت زید آگے آ جاتے ہیں ڈھال بنتے ہیں مجھے لے گے پتھروں دور کو رکھ آپ پیچھے سے آ رہے ہیں چاروں طرف سے تو ڈھال نہیں بنت سکتا ہے جسم لہو لہا خون جاکہ جوتیوں میں جم گیا ہے جوتیوں اتر نہیں دی پھر وہاں سباب سے بچے دعا مانگی ہے اللہمہ الیکا اشکوزو فا قوتی و قلت حیلتی و حوانی علم محاس اہلا تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنے قوت کی کمی کا اپنے وسائل کی کمی کا اور جو ذلت و خاری ہو رہی ہے لوگوں کے سامنے الا مل تکیلو نہیں میرے کس کے حوالے کر دیا ہے الا بعیدی یہ تجہہ ہوں نہیں یہ میرے اوپر حجوم کر کے آج حملہ کریں اور دو بھی ملکتا حملے یہ دشمن کے حوالے میرا حملہ کیا ہے جو چاہے کرتے ہو لیکن پھر عبدیت غالب آتی ہے اِلَّمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَضَبُكْ فَلَا عُبَالِكُ اے اللہ کہے تُو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ دیں سرِ تقریب خم ہے جو مزاجِ یار میں آئے مجھے اندیشہ یہ ہے کہ تُو ناراض تو نہیں ہوئی ہے یہ تقریفیں چیلی ہیں سہیکنوں صحابہ نے جانوں کا نظامہ پیش کیا ہے عذاب کی جنگ میں فاقوں پر فاقے ہو رہے تھے اور ان فاقوں کی حالت میں خندق شرک خودنے کا حکم ملا ہے لوگوں کی کمریں دھوری ہو رہی ہیں پتھر بانے ہیں اپنے پیٹوں سے اپنے چادروں کے ساتھ کس کر کمر دھوری نہ ہو جائے اور جب صحابہ قدالے چلا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں نَحْلُ الَّذِينَ بَایَعُوا مَحَمَّدًا عَلَى الْجِحَادِ مَا بَقِينَا عَبَدًا اللہمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ صحابہ کہتے ہیں ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے کہ جہاد کرتے رہیں گے جر تک جان میں جان جان نکل جائے تو بات اور جان ہے جاہے ابھی بھوک سے کمر دھوری ہوئی جارہی جان تو ہے اور ایک توا کہتے تھے اللہمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ اللہ عَيْشُ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے اور حضور فرماتے تھے حضور کے بیٹھے ہوئے نہیں تھے گاؤت کیا لگا کر پسر اٹھا اٹھا کر خندقم سے نہیں جا کر باہر ٹھیک رہے تھے جب صحابہ کہتے ہیں اللہمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ حضور فرما رہے ہیں فَغْفَرِ الْاَنْسَارَ وَالْمُحَاجِرَةِ اَهْلَا الْاِنْسَارَ وَالْمُحَاجِرَةِ پھر حضور کی خدمت میں کچھ لوگ آئے حضور اب یہ فاقہ لاقابل برداشت ہو گیا دیکھئے ہم نے یہ پتھر بازے ہوئے اپنے کی پیٹوں کے ساتھ حضور نے کرتہ اٹھا کر دکھایا وہاں دو پتھر بندے ہو یہ ہے سیرت النبی آپ کس چیز کو سیرت النبی سمجھتے ہیں بہرحال اس موضوع پر میری یہ کتاب ہے منحج انقلاب نبوی یہ انقلاب کیسے آیا تھا اگر دل میں ذرا بھی آرز مپردہ ہو گئی ہو کہہ لا قبول کر لے مجھے بھی مجھے قبول کر لے اس قابل کے لئے تو وہ کتاب آپ کے لئے مست ہوگی اس کا پڑھنا موسیقی